موسیقی 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 نیو رکھتے ہوئے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے ان سے سیکھا ہے ہم نے جماعت اسلامی سے سیکھا ہے بھائی جاہیر کا بڑے بھائی ہیں ان سے بھی سیکھا ہے اور پوری جماعت اسلامی سے سیکھا ہے اور جو شہر کے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے اور وہ کرتے ہیں الحمدللہ آج بھی یہی پوزیشن ہے کہ آج تین دن ہو گئے ہیں پوری ٹیم یہاں ڈیوٹی دے رہی ہے اور راشن کپڑے نقدی کی صورت میں تمام اہلیان حجرے کے ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ڈونیشن جو ہے ہمیں یہاں مرکزی قیم پر پہنچا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے ان کی دی ہوئی امانت ایک ایک پائی کا حساب دنیا اور آخرت میں دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ ہمیں اعتماد کر رہے ہیں ان کا کبھی اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے اس سب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا رکھا ہے میری زندگی کا مقصد ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور درد دل رکھنا جو موجودہ حالات ہیں سلاب زدگان کے دیکھتے دل خون کے آنسر ہو رہا ہے جو بچی ہیں جو بچے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں روٹی چاہیے تو دل چیرہ جاتا ہے دل پھٹ جاتا ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ ہمارے اپنے بچے ہیں جب تک ہم اپنے بچوں کو تصور میں رکھ کے نہیں سوچیں گے یہ انسانی ہمدردی کبھی اندر سے پیدا نہیں ہو سکتا آج سب آج تیسرا دن ہے یہ فرمائیے کہ یہاں یقیناً دلچسپ واقعات رونما ہوئے ہوں گے کچھ غریب لوگ آئے ہوں گے ڈونیشن دینے کے لیے کچھ امیر آئے ہوں گے تو کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا سر شہر کے نمبردار صاحب موجود ہے جویز صاحب عبدالزبار چوہان صاحب موجود ہے ناصر چدر صاحب سلیم بھٹا صاحب سوہیل ڈوڑا صاحب بلکہ ہماری پوری ٹیم میں جس کا اگر میں نام نہ لوگو ماظرت کے ساتھ پوری ایک منیجمنٹ ہے سب سے زیادہ خوشی اس بات کیے کہ سٹوڈنٹ بچی ہیں جن کی عمرے چھے چھے سات سال سال پانچ پاس ان کا جذبہ دیکھا ہے انہوں نے پاکٹ منی سے ادھر یہ جو ہے سکے روپے جو ان پر جڑا ہے وہ ادھر ڈال کے جا رہا ہے آج ایک مانگنے والی خاتون نے دل بہدال دہلا دیا ہے اور بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ داروں کو انہوں نے گریبان پکڑ کے ججوڑا ہے اس نے اپنے مانگے ہوئے پیسوں میں سے ہمیں ڈونیشن دیئے اسے کتنی دے گئی ہے وہ سر دس روپیہ اس نے ڈونیشن دیا ہے میں سمجھنا اس خاتون کے وہ دس روپے نہیں ہیں وہ دس کروڑ روپے اچھا ایک بچے نے ہمیں اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اس نے پانچ روپے دیئے ٹھیک پہ وہ جس سکے ہوتے ہیں سلوٹ ہے اسے بچوں کے جذبے کے لیے اور یہ سوالیاں نشان ہیں حاکم وقت کے لیے حکمرانوں کے لیے ایم اے ایم پیز کے لیے جو اپنی اصائشیں اپنی اولادوں کے اصائشیں کے لیے زندہ ہیں آج ووٹوں کا معاملہ ہوتا انہوں نے سلاب میں بھی نکلنا تھا اچھا میں آپ کی بات گاٹ رہا ہوں یہ بتائیے کہ ہمارے جو ایم اے اے ان کا کوئی نمائندہ آیا کوئی ایم پی اے کا کوئی نمائندہ آیا ڈونیشن دے گیا سر ایم اے کے نمائندے آئیں انہوں نے ہمیں ادھر راشن کی صورت میں انداد دیئے لیکن ایم پی اے جو ہے کوئی بھی نہیں آیا نہ انہوں نے کوئی انداد دیئے نہ کوئی نمائندہ آئیں اچھا ایر کے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ یہ غیر سیاسی کے ایم پی ہم نے اوپن کیا ہوا جس جماعت سے میرا تعلق ہے میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے ذاتی طور پر وہ اربو کرے کھربو کرو میں ادھر ڈسپس نہیں کر سکتا وہ کر رہے ہیں کھان صاحب اب تک آپ کو آج تیسرا دین ہے کتنی ڈونیشن جمع ہوگی یہ سمان وغیرہ کچھ آر پانچ ٹرک ہوگئے سر یہ ہمارے خزانچی بیٹھے جبار صاحب اور جویز صاحب نقدی جو ہے وہ ساتھ جمع کر رہے ہیں اس کے بعد جس چیز کے ہمیں ضرورت ہے وہ دودھ ہے چینی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم خریدداری بھی کر رہے ہیں مزید پہلس ان کے پاس ہے اور جو بسترے کپڑے اور جو شہر کے دکاندار کپڑے خصوصی طور پر انہوں نے نئے سوٹ دیئے سلوٹ ہے ان کے لئے اور جو لوگ پرانے کپڑے دے رہے ہیں ہم ان سے معذرت کر رہے ہیں بھی وہ کپڑے دو جو ہم اور آپ پہن سکے ہمارا ضمیر مردہ نہ کریں کہ یہ ہم نہیں پہن سکتے ہم ان کے لئے دے دیں یہ کوئی قربانی نہیں تو ہمارا سمان ابھی تعداد نہیں ہے ایک ٹرکتہ ہمارا الحمدلللہ کل تقریباً ہو گیا تھا اس سے مزید بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے ادھر مارکین میں دو دکانے لی ساتھ ہار وہاں سٹاک ہے آپ کا موقع دکھاتے ہیں تو شام کو انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے پیکنگ کریں گے ایک یا دو دن مشورے کے ساتھ جہاں زیادہ ضرورت ہوگی جہاں کوئی نہیں پہنچے گا انشاءاللہ ہماری ٹیم وہاں پہنچے گی اچھا حج صاحب کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اسے عزت ملے شہرت ملے اس کے پاس پیسہ آئے اچھا تو جو آپ سماجی کام کرتے ہیں اب تو لوگوں نے آپ کو حجرہ شاہ مقیم کا عبدالستار عیدی بھی کہنا شروع کر دیا ہے تو آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سیاست کنارہ کشی کر کے سماجی کاموں میں ہی مصروف ہو جائیں گے سر جو دل کی بات ہے نا با خدا آپ نے دل کی بات کہی اب تو جتنی عزت افضائی پبلک نے مخلوق خدا نے دیئے دل کرتا ہے کہ سیاست ایک سیاست ہی ہے لیکن یہ جو کام ہے جو عیدی صاحب کا مشن ہے یہ بہت بڑا عظیم مشن ہے تو اللہ کرے ایسی نوبت آ جائے تو ہم اس رستے پہ اللہ قبول کر لیتی اس سے اچھا رستہ جس نے آپ کو لقب دے دیا حجرہ شاہ مقیم قیدی تو یقینا دل سے بات کہی ہوگی آپ کے لئے عزاز کی بات ہے سر میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے میں اس قابل نہیں ہوں لیکن اس بھائی نے اس دوست نے اس بیٹے نے اگر اتنے بڑے لفظ دے دی ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک پرسنٹ دس پرسنٹ ہم ان کے اعتماد سے پورا اترجہ ہمارے لیے یہ عبدستاریدی مکمل ہو جائے گا اگر ہم دس فیصد بھی کام کرنے میں کامیاب ہوگی میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ پیغام دے دیں حجرہ شاہ مقیم کے عوام کے لئے کہ وہ آپ کے ساتھ کس قسم کا تعاون کریں جو آپ چاہتے ہیں سر میری اہلیان حجرہ سے اپیل ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ پشک خوراک نگدی کی بجائے ہمیں گھی چینی آٹا پر توجہ دے کے جتنا ہو سکے ضرور دیں کیونکہ میڈیسن کی بھی ضرورت ہے لہذا ہم امید کرتے ہیں جس جذبے کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے اور جیسا عوام میں جذبہ ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ڈونیشن کٹھی ہوگی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں عجرہ شاہ مقیم مختلف تنظیمیں بھی بہت ایکٹیو ہیں بڑی خوشی ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں چاہے بھلے وہ کسی مذہبی جماعت سے بلے وہ کچھ سیاسی جماعت جو اس مشن کو لے کے چل رہے ہیں میرا ان کے لئے سلام ہے اور شہباش بھی ہے مبارک بات ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محترم حاجی موسیٰ خان غوری صاحب جو کہ ایک اونیست اماندار شخص ہے بجرہ شاہ مقیم کے عوام ان پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی اونیستی پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ جوگ در جوگ ڈونیشن لے کے آ رہے ہیں چھوٹے بچے بوڑے آ رہے ہیں حتیٰ کہ فقیر جو ہیں مانگنے والے وہ بھی ڈونیشن جمع کروا رہے ہیں ان پر بھروسہ ہے ان کے دوستوں پر ان کی ٹیم پر بھروسہ ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے کیمپ لگا رکھا ہے چوک عمر فاروق مین بزار کے بلکل قریب اگر آپ ڈونیشن جمع کروانا چاہتے ہیں تو یہاں سارا دن سبو سے لے کے شام تک ان کا کیمپ جاری اور ساری ہے آپ یہاں آکے ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک باستانی پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ نگے پانے اللہ حافظ موسیقی موسیقی